بھارتی ادکار شارو خان نے بولی وڈ کے دو سوپر ہٹ فلموں کے لیے حامی بھرنے کے باوجود نا کرپانے کی وجوہات سے پردہ ہٹا دیا فلم ڈنکی کی پروموشن کے دوران شارو خان نے عرب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے فلم کے ہدایت کا راج کمار حیرانی سے پرانے تعلقات ہونے کی متعلق بات کی اس انٹرویو میں شارو خان نے انکشاف کیا کہ فلم منہ بھائی ایم بی بیس اور تھری ایڈیٹس کے لیے راج کمار حیرانی کا پہلا انتخاب میں تھا لیکن میں ان دونوں فلموں میں انجریز کے سبب کام نہیں کر سکا انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ میں فلم سعودیس کی شوٹنگ پر تھا اور فلم کا وہ سین فلم آیا جارہا تھا جس میں مجھے مرنے کی ادھاکاری کرنی تھی کہ اس دن راج کمار حیرانی میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے پاس ایک فلم کی سکرپٹ ہے جس پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک دن کے بعد ملتے ہیں اگلی فلم میری یہی ہوگی انہوں نے انکشاف کیا کہ راج کمار حیرانی نے حیران ہو کر کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے میری بات صحیح سے سنی نہیں ہے جس پر میں نے کہا کہ ہاں سن لی ہے مجھے اس فلم کا نام بھی بہت پسند آیا ہے منہ بھائی ایم بی بیس شارو خان نے بتایا کہ فلم کی سکرپٹ پڑھے بغیر ہی قبول کر لی تھی لیکن پھر بعد میں کمر کی تکلیف اور آپریشن کے باعث فلم نہ کر سکا جو سوپہ ہٹ ثابت ہوئے شارو خان نے دوسرے فلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ فلم تری ایڈیٹس میں بھی کردار ادا کرنے کی حامی بھری تھی تہم وہ بھی نہ کر سکا فلم میں آمیر خان نے وہی کردار ادا کیا اور اس فلم کا شمار آمیر خان کی کامیاب ترین فلموں میں کیا جاتا ہے موسیقی